موسیقی موسیقی وہ تمام ساتھویں جو جنوری دوہزار اٹھارہ سے لے کر دسمبر دوہزار بائیس تک گزر گئے ہم ان کی یاد کرتے ہیں اور آج کے اس مہاوی دیویشن میں ان کے پرتی اپنا یہ شوک پرستاو رکھتے ہیں یہ کیول کانگریس میں ہی سمبو ہے کہ ایک سادارن ویکتی جو کبھی بلوک کانگریس کمیٹی کا ادھیکش ہو آج بھارتی راستی کانگریس کا ادھیکش نرواچیت ہو گیا سیوہ سنگرش اور بلیبان سب سے پہلے ہندوستان ہم بھارت کی سرکشہ کو لے کر ایک ہیں ہم بھارت کی سیناؤں کے ساتھ تھڑے ہیں پر ایک اور ہماری سیناؤں کی بھاتوری ہے اور دوسری اور سرکار کی بھلتا ہے اور چائنہ وہ در گھچ گیا ہے کچھ نہیں ہوا یہ ہمارے پرائی منسٹر بول رہے ہیں دوسری طرح پارین منسٹر بھی بول رہے ہیں لہروں سے در کر نوکہ پار نہیں ہوتی پوچیش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی بہتی راتی پیس می موک is that my innings could conclude with the بھارت جورو یاترا the یاترا has come as a turning point it has proved that the people of india overwhelmingly want harmony tolerance and equality friends this is the particularly challenging time for the congress and for the country as a whole prime minister modi and the bjprss regime has relentlessly captured and subverted every single institution my experience as well as the rich history of the congress tells me that victory will be ours to achieve it to achieve it under Kharkeji's leadership we must tackle the regime with boldness and bigger this this اندرہ جی کے راستے سے ہٹک گئی ہے سرکار اس سمیہ میں مہاد ویسن ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بہت سا بھاگ ایک بات ہے یہ ویر نرائن سنگی کی دھرتی یہ گنڈا دھور کی دھرتی یہ ماتقہ سلے اور سبری ماتقہ کی دھرتی اور اس میں پورے تمام دیز بھر کے عتیتیوں کا ساغت کرنے کا مجھے آسر ملا ہے تیری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے یہ آکڑے ہیں جھوٹے یہ دعوے کتابی ہے یہی اسلیت موضی سرکار کی ہے اور آج وقت آگیا ایک نئی سوچ کا ایک نئی آشا کا ایک نئی امید کا جو بھارت جوڑوں سے جگ رہی ہے It is the congress party in 1991 which ushered in an open competitive and liberal economy the seeds of a liberalized economy were sowed in 1984 موسیقی روزگار تے نئے موقع بنیں گے اگر ہماری سوچ اور ہماری یوجنہیں کیول روزگار کی طرف ہوئے ہیں بی بی سی پر روک لگتی ہے اور اس کے بعد بی بی سی پر چھاپے ڈالے جاتے ہیں دلی میں اور بھارت ورس میں تو باہر اس کا پرحاف کیا ہوگا اس کا کہیں نہ کہیں فورن پولیسی پر اثر پڑتا ہے ہمیں فائدہ ہو جائے اس بات سے یہ جس طرح سے پیش آتے ہیں ان کی کاریکلپ جیسے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہو لیکن دیش کا نقصان ہوتا ہے اور وہ ہم اس بات میں اپنے آپ کو پرسن نہیں کر سکتے کہ ہماری دیش کا نقصان ہو رہا ہے آج جب دیش پر سنکٹ کے بادل ہیں دھنگور اندھیارہ ہے اور بھارت جوڑو یاترہ سے امید کی ایک نئی کیرن نکلی ہے تو کانگریس کا سمیدھان بھی اس کو پرتبیمبت کریں ویسے راحل جی آپ کی جو داڑی ہے نا یہ کروڑوں لوگوں کے سنگھرش کی داستان اس داڑی میں دکھائی دیتی ہے جو آپ سے ملے تھے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران اس داڑی کو جب دیکھتے ہیں تو پچھلے نو سال کا سفر اس دیش کے نوجوان بیروکار نوجوان اس دیش کے جوجتے ہوئے بیاپاری اس دیش کا میڈیا ہم سب کا سفر دکھتا ہے اس داڑی میں ہم دیکھ رہے تھے آپ کیسے کروڑوں لوگوں سے ملتے تھے ان کا درد سنتے تھے ان کا دکھ بانٹتے تھے بی اے سنیل کے بارے میں کیا کہا گیا بی اے سنیل کے بارے میں کہا گیا بی اے سنیل کا مطلب ہوتا ہے بھائی صاحب نہیں لگے گا ارے بھائی صاحب نہیں لگے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ جیو دھن دھنا دھن کیسے کرے گا یہ سوال آج اس دیش کے سامنے کھڑا ہے جب دیش میں نہیں ہوگا ایئر انڈیا تو آپ بتائیے کیا کریں گے جو تیرہ دیت سندیا اس دیش کی جو بھی پرمک پندرہ تارٹیاں ہیں وہ ایک ساتھ ایک ساتھ مل کر اچتب نیائلے میں یاچکہ کریں گی کہ اگر آپ برابری کا اپیوگ یا دروپ جو برابری کا بیوار نہیں کرتے ہیں اس ایجنسیز کے بشے میں تو وہ ہمارے سامویدھانک مول دھانچے کا اولنگن ہے بیسک سٹرکچر کا اولنگن ہے لیکن یہ کانگریس نہیں سبھی پارٹی کو کانگریس کے نرکتوں میں ایک ساتھ مل کر یاچکہ کرنی چاہیے ہاتھ چرچہ دیش میں امرت کال کی نہیں ہو رہی اور نہیں چاہیے ہمیں ایسا امرت کال جہاں پر دیش میں بھکمری کی رینکنگ 121 دیشوں میں 107 نمبر پر ہو ہمیں ایسا امرت کال نہیں چاہیے جہاں پر پر کیپٹا انکم کے انوسار ہم دنیا کے 197 دیشوں میں 142 نمبر پر ہو راول گاندی جی کی بھاملہ کو سوچو ڈاکٹر منمون سنگ جی نے ان سے کہا تھا آپ آئیے اور آپ پردھان منتری کی کرسی کا پاس سنبھالیے تو انہوں نے کہا نہیں جب سونیا گاندی جی کو ڈلی کے سنٹرل ہال میں لاکھوں ایمپی سانسط سدسیا کہہ رہے تھے کہ آپ اٹھئے دیش کے پردھان منتری کی کمان سنبھالیے لیکن اگلے دن آ کر انہیں نے بڑی بدمرتہ سے کہا کہ میں اس دیش کے سبھی سانسط سدسیوں کا سمبان کرتی ہوں میں ہندوستان کے کانگریس کاریا کرتا ہوں اور آم جن کی بھاملہوں کا سمبان کرتی ہوں میں اس پردھان منتری کے پدھ کا تیا کرتی ہوں پانچ مہینے ایک سو تیتیس دن راہول گاندی جی نو پتیاترہ کی وہ اپنے لیے نہیں کی صرف اپنے پارٹی کے لیے نہیں کی اس دیش کو آج ضرورت ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں افسوس کی بات ہے کہ آج بھارت کی ویدیش نیتی ایک بھیکتی کی ویعپار کے منافعے کے لیے کام کرتی ہے جب آسٹریلیا میں پردھان منتری جاتے ہیں جب اسرائیل میں پردھان منتری جاتے ہیں جب بانگلہ دیش میں پردھان منتری جاتے ہیں جب شیلانکہ میں پردھان منتری موڈی جی جاتے ہیں جب 2014 میں ان لوگ نے بولتا تھا مہینگائی کو ڈیان بنا کے بٹایا میں کہنا چاہتا ہوں اسی مہینگائی ڈیان کو آپ لوگ دارلنگ بنا کے بیٹ روم نے بٹانے کا کام کیا بی جے پی والے نے بھارتی راشتری کانگریس کے سمیدھان میں آخری بار سنشودھن 17 نومبر 2007 کو ہوا تھا اب ہم 2023 میں ہیں بہت سارے نئے پرانتوں کا گٹھن ہو گیا ہماری AICC کی میمبرشپ کئی گناہ بڑھ گئی راجنیتی خالات بدل گئے پردیش دیش کی جنسنخیا بہت ماترہ میں بڑھ گئی اور کئی نئے یونٹس کا گٹھن ہو گیا شیمتی امبیکہ سونی جی کے نیتریتو میں لگ بگ چھوٹے اور بڑے سمیت کئی کومہ پل سٹاپس بھی ہیں 85 سنشودھن ہیں جو انمودن کے لیے اس 85 میں مہا ادھیویشن میں رکھے گئے ہیں موسیقی